اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے اس والی ویڈیو میں اس والی ویڈیو کے بارے میں اور دوستو اس والی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ایک ہندو نوجوان اس کے ساتھ ایک بچی ہے چھوٹی سی اور اس کے ہاتھ میں ایک لاتھی ہے اس کی چال میں بھی فرق ہے اور وہ مانگ رہا ہے مسلم محلوں میں اللہ کے نام پر اس نے ایک سیر پر ٹوپی رکھی ہوئی ہے کرتا پجامہ بات عیدہ پہنا ہوا ہے دیکھنے میں بلکل مسلمان لگے گا اور دوستو اس نے آدھے دن میں یعنی بارہ ایک بجے تک تین ہزار روپے جمع کر لیے ہیں صرف ایک محلے سے بہت زیادہ پوچھنے پر اس نے اپنا سچ نام بتایا ہے پھر دیکھیں مسلمانوں نے اس کے ساتھ کیسا وحوار کیا کیسا اس کے ساتھ مسلمانوں نے صلوق کیا آج ہم دیکھیں گے یہ اس ویڈیو میں کہ مسلمانوں نے آخر اس بندے کے ساتھ آخر کیا کیا کیسا سلوق کیا اس بندے کے ساتھ جب اس نے اپنی سچائی بتائی جب اس نے اپنا سنی نام بتایا کہ میں مسلمان نہیں میں ہندو ہوں اور میں کام اس لئے کرتا ہوں تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو کہ مسلمانوں نے اس کے ساتھ کیا کیا رکو رکو نہیں رکو کاماملہ با ڈیو ایڈیو تو آپ کو ہمارا کوئی نہیں ہے نام نمک کیا ہے جو ہم جنگتے ہیں تو ہمارا نام پیسے بڑا گئے نیت کیا سکا قلمہ سنا دوئے پہلا کلمہ father بھائی جو ہمار کوئی اعلیت کیا کہ جنگتے ہیں کھلا نہیں ہوں ٹھیک تھے کھلا ہو جا تم کو ہوا کوش نماز کھلا ہو جا تم جاڑ رہے کدھی نہیں ہے کھلا کر دنیا یا دوائے کے چل رہے ہیں دوائے کھا رہے ہیں اس کے لئے ہم دوا کھا رہے ہیں محقا رہاں وہی تو بات ہے دکھا دو سہی سہی بتا دو کوئی دکھت تھوڑا ہے آجا نگینا دیئے آدھار کارٹ اپنا دونو آدھار کارٹ جہای دو سی اس کی آدھار کارٹ اس سے لگ رہا کہ ہم اس نے اتنا دوا کھا رہے ہیں اس نے لئے دوا دکھا دکھا غشنو لہو علیکم ہاں پاکستری گاڑی ہاں ہاں وہاں بہا ہے پہلے ہوں مجھے آئی دی دنیا دنیاؑ آئی دنا بھائی آیا اس کا نام کیا ہے ایکیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ رکسانہ نام ہے رکسانہ تو یہ جب کتنی عمر ہے اس کے؟ جون ہوگی اس اختار اور تمہاری ملک کیوں ہیں؟ تمہارا ہوگی چترہ اتھارہ اتھارہ تو مطلب یہ جب پیدا ہوئی ہوگی تو تمہار سال کے ہوگے؟ ہاں؟ جب یہ پیدا ہوئی ہوگی تو تمہار سال کے ہوگے نا ہاں تو آج سال روم میں ہندہ؟ ہاں؟ ہاں؟ یہ جو کان چھدوائے ہو دوست تو آج سال کے مائے باپ کا نام نہیں ہے آج سال میں مائے باپ کا نام نہیں ہے مائے باپ کا نام نہیں ہے اٹھنٹے چھوڑ کے سیدھا کھڑے ہو جاؤ پہلے ورنہا کہ ترند پولیس بولا کے کھڑا کر دیں گے اور دو مینے تو فنگر سے آدھار کائٹ بھی آ جائے گا آدھار کائٹ دیکھا رہے ہو تو ٹھیک ہے ورنہا ہم دیکھا رہے ہیں مگایا مسئلہ ہاں مگایا صحان بن مطلب کو پریشان نہ کرے چلو کہ ہی ڈندہ بنا کر لکھا سب اب توبا سے پانچ آدمی چلے سب پوچھئے کون ہیں ہم بتا رہے ہمارے گھرے آپ جانے ہوگے سجی منڈی خوب جانتے ہیں پڑی آسے ابھی بتاؤ گی نام کیا ہے اس لیے نام مارا ہے بھائی جان کرن کیا کرن نام بھائی جان کرن سنگھ کرن یادو کرن کرن کمار کرن ہی نام ہے بھائی جان پاپا کیا نام پاپا کیا نام ہے انیل کمار کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پاپا سب ایسا ہی مانگتے ہو لگی چند کی کام کرتے ہیں بھائی جان آوہ رمجان میں کام کرنے لگ جاؤ توپی لگا کے مانگنے تم کرن کے نام کو مانو ہے کوئی منہ کرے گا دینے کے لیے نہیں بھائی جان خائی لنگلا بن کے تم لنگلا بنے ہوئے تھے جھوک کے ابھی توپی لگا کے غلط بات ہے نا بھائی جان بتا دیے تم کو کوئی کچھ نہیں کھانا 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 کھاؤ تم کو کھانا کھاؤ تم کو جو کہو گے وہ کرائیں گے پائیسہ سارا تمہارا ہے تم پائیسہ اٹھاو اپنا 3,000 روکی کے آس پاس ہے 500 کی بھی نوٹ ہے 100 کی بھی نوٹ ہے سب پائیسہ اٹھاؤ اور چپ چپ جتنا بھی گینگ ہے ابھی کے ابھی لے کے سارے لوگ نکل جائے پاکے گینگوالے کھانا چاہیے چاہیے کپڑا چاہیے چو بھی چاہیے جو چاہیے اس سب ملے گا نہیں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن اس طرح سے فرجی نام لے کے نہیں ہے آپ بتائیے کہ میرا نام کرن کمار ہے آپ تلک لگا کے جائیے کوئی دکھت نہیں ہے موسلمان نہیں نہیں ہے اس لئے کہ مسلمان چہرہ دیکھ کے بھیک نہیں دیتا چہرہ دیکھ کے بھیک دیتا تو پہلے اپنے گاہوں والے کو مدد کرتا اس کو چاہیے تھا کہ اپنے جان پہچان گاہوں والے کو مدد کرتا وہ آپ صبح سے ایک آدمی تین ہزار روپیہ ابھی آدھا ٹائم میں بٹوڑ لیا ابھی آدھا ٹائم بچا ہے سمرا پورا گروپ بھوم رہا ہے بھی ایک اور لکہ کوئی سے ہی پکڑے تھے وہ بجتاکھی لے کے چاہ رہا ہے اس کا بھی نام کوئی سرما ہے ادھار کاٹ سرما ہے اور وہ نام بتا رہا ہے اپنا مسلمان گلت بات ہے بابو تمہارے جیسے آدمی کا کوئی بھی استعمال کرے گا کہیں بھی دے دے گا کہ ہم وہی کرے گئے ہوئی مانچس کے باہر سور تھیک دیا ماندر کے باہر گاہ تھیک دیا اور یہ آبھی رام نومی چل رہا ہے رمضان چل رہا ہے ہو گیا دنگا تم تو یہاں سے رکھچک ہو جاؤ گا پیچہ لے کے جھلے گا کون پوری بستی کسی بھی جگہ پہ اس طرح سے مت جاؤ اپنے نام سے جائے وہاں پہ مانگئے اگر کوئی نہ دے تو سمجھ لیجئے وہ مسلمان نہیں ہے ایک دم ہم صاف کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان آپ کو دینے سے منہ کر دے ہندو کو سمجھ لیجئے وہ مسلمان نہیں سنکہ مسلمان کے اوپر بھوکھو کو کھانا کھلانا پڑ گیا آدمی نہیں دیکھنا سکل تو آپ لوگوں نے پورا معاملہ دیکھا وہ بندہ وہ نوجوان جس کا نام تھا کرن کمار ان کے پتا جیگتا نام تھا انل کمار اور اپنے ساتھ اپنی بہن کو لے کر جس کا نام پہلے رخصانہ بتا گیا بعد میں سچ نام تو سامنے نہیں آیا وہ مسلم محلوں میں اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا پھر ایک مسلم نوجوان نے اس سے پوچھا کہ بھائی اب آپ اپنا اصلی نام ہمیں بتائیں اس نے کہا نہیں میرا نام سہجاد ہی ہے اس نے کہا نہیں جھوک نہیں ہم آپ کو پہچان گئے ہیں آپ اپنا اصلی نام ہمیں بتائیں بہت زیادہ پوچھنے پر اس نے اپنا اصلی نام بتایا وہ پہلے ایسے جھوکا ہوا تھا بعد میں وہ بلکل نورمل ہو گیا جیسے نورمل بندے ہوتے ہیں جیسے ہم اور آپ ہیں اور پھر اس نے اپنا اصلی نام بتایا اس نے قریب آدھا دن کے اندر تین ہزار روپے کے آس پاس اس نے اپنے پاس جمع کر لیا ان کی ایک گینگ نے ان لوگوں کا پورا گروپ ہوتا ہے یہ لوگ رمجان کے مہینے میں مسلم لباس پہنتے ہیں کرتہ پجامہ صرف ٹوپی رکھتے ہیں مسلم حلہ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے مسلمان رمجان کے مہینے میں جکات صدقہ فطرہ دیتے ہیں اور یہ لوگ اب آپ دیکھیں نا آدھے دن کے اندر ان لوگوں نے مطلب ان کے ایک گروپ نے ایک ان کے بھائی اور بہن نے تین ہزار روپے جوان کر دیئے ان کے پاس چھے گروپ ہو گئے ان کے تو روج کیام دنی بیس بائیس آجا پچیس ہزار روپے ہو گئی لیکن اس بندے نے اس مسلمان بھائی نے کتنی اچھی بات کہی کرن نے ان کے پیر چھونے جاہے تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں کیجئے آپ ہمارے وطنی بھائی ہیں آپ ہمارے ملکی بھائی ہیں یعنی آپ بھی ہندوستانی ہیں ہم بھی ہندوستانی ہیں ایسا نہ کیجئے آپ اپنا اصلی نام لے کر مسلم محلوں میں جائیے پلک لگا کر باقاعدہ جائیے اگر کوئی مسلمان آپ کو دینے سے منع کر دے تو سمجھے وہ مسلمان نہیں دوستو مسلمانوں کا اصلی چہرہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی نون مسلم کو دیکھا نون مسلم کو پہچانا کہ مسلم نہیں نون مسلم ہے کیونکہ دوستو آدمی جرورت نہیں مانگتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کا فائدہ اٹھا کر سرکار دنگا کرا دیتی ہے اگر اب یہ کہیں ہندو محلے میں آئے ہندو بازار میں کوئی بتمجی کر دے کوئی چوری کر دے کوئی موجوانی کر دے کچھ پوچھا بول جائے یا کچھ گلت بیان دے دے کیونکہ پتا تو انہیں کچھ ہے نہیں اس بندے نے ان سے ایک کلمہ پوچھا تھا انہیں یاد نہیں تھا یہ مطلب کہ کچھ بھی قرام کر رہے تھے برنام کون مسلمان مسلمان کی پہچان لوگ کیسے کرتے ہیں کہ سر پر کوپی رکھی ہوئی ہے بس وہ مسلمان ہیں کرتا پجامہ پہنا ہوا ہے وہ مسلمان ہیں اس کے موہ پہ اللہ اللہ ہے وہ مسلمان ہیں اور یہ ایک لوگ نہیں ہوتے ان کا پورا گروپ ہوتا ہے یہ مانگتے ہیں ایک گروپ اس والے محلے میں ایک اس والے گاؤں میں یہ ایسے فیلے ہوئے ہوتے ہیں مانگنے کے لئے اور مسلمان اپنی جکات اپنا صدقہ اپنا فطرہ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں کیونکہ رمجان میں دینا چاہیے رمجان میں بھی نہیں گئر رمجان کے مہینوں میں بھی دینا چاہیے اور مسلمان دیتے ہیں اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان سقی ہے سقاوت کرنے والا ہے مسلمان جہاں بھی رہے جیسا بھی رہے مسلمان گریب ہویا امیر مسلمان سقی ہے سقاوت کرتا ہے تب ہی لوگ تب ہی نون مسلم لوگ مسلم بن کر مسلم محلوں میں مانگتے ہیں کیونکہ مسلم دیتے ہیں اور دینا چاہیے تو دوستوں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو نہ دے یا نہیں دینا چاہیے لیکن کچھ ہمارے سامنے معاملے آتے ہیں کہ لوگ ہم مسلم محلوں سے مانگ کے لے جاتے ہیں سامنے کو سراب پیتے ہیں یا کچھ بھی غلط کام کرتے ہیں بدنا مسلمان ہوتا ہے ان لوگوں کو اپنی زکاة دے جنہیں زیادہ ضرورت ہے ہمارے آس پاس والے ہمارے گاؤں والے ہمارے استدار ہم لوگوں کو چاہیے کہ پہلے ہم لوگ ان کی مدد کریں کیونکہ بھار سے کوئی آئے گا ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے اور وہ ہمارے پیچھوں کا کیا کرے گا وہ مسلم بھی ہو سکتا ہے نون مسلم بھی ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کیا بلکہ انہیں نہیں دینا چاہیے دینا چاہیے بے سک دینا چاہیے ہندو یا مسلمان سب کو دینا چاہیے کیونکہ دوستو آدمی جرورت میں ہی مانگتا ہے کوئی کوئی ایسے بھی لوگ ہے جو بینہ جرورت ہی مانگتے ہیں مسلم بنے فرتے ہیں اللہ ان کا بھلا کرے لیکن اس مسلم نوجوان کی مثال دینی ہوگی اس مسلم نوجوان کی تعریف کرنی ہوگی اس بندی نے اسے بار بار بابو کا بچہ کا اپنے پیر چھونے سے اسے روکا اور صاف صاف کہا جتنا بھی آپ کا گروپ ہے آپ لوگ یہاں سے چلے جائے اور اپنے اصلی نام کے ساتھ مانگے تلق لاؤا کر باقاعدہ مانگے اس نوجوان کی لئے ایک سلام ہمارے چینل کی طرف سے آپ سب لوگوں کی طرف سے تو دوستو چلتے ہیں آپ لوگ بھی ایسے لوگوں سے سعودان رہے ہمارے محلوں میں رمجان کا مہینہ ہے ایسے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ہمیں سعودان رہنے کی بہت زیادہ آؤ سکتا ہے تو لوگ سو چلتے ہیں اگر سمجھانے میں یا کچھ بات پتانے میں مستق کوئی کلٹی ہو گئی ہے تو آپ لوگ کنی جی کمنٹ میں میری اصلاح کریں بات آئیدہ انساء اللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک آپ اپنا کھا رکھیں اسلام علیکم